بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ویلوگ یوٹیوب چینل آج طریقے 4 اپریل 2021 ناظرین آئیہ آپ کے نویز اپ ڈیٹ کے تلے چلتے ہیں کہ پاکستان کے عظیم قائد طریق عام ہیرو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید الافکار علی بٹو کے آج 42 برسی جو ہے گڑی خدا بکش میں منائی جا رہی ہے اور اس برسی میں پاکستان اور پاکستان سے بہر بٹو کے جتنے بھی چانے والے ہیں وہ گڑی خدا بکش پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کی جو قیادت ہے اور پاکستان کی جو ورکر رہے ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ گڑی خدا بکش پہنچ چکے ہیں اور حضی الافکار علی بٹو کی جو کپر ہے اس پر تلاوت قرآن مجید پڑی جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی جو تقریبات ہوں گی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر سار چار اپریل کو وہاں پر برسی مناتی ہے تو ناظرین آج کی جو ویلوگ ہے وہ ازول افکار علی بٹو کے بارے میں آئے کہ وہ کون سی قوتیں تھے جنہوں نے ازول افکار علی بٹو کو پاکستان کے خدمت کے مشن سے اڈایا ہے اور وہ کون سے حالاکار تھے جو پاکستان کی دشمنت دشمنت کوتوں کا کھلونا بنے ہیں اور آج وہ ہاتھ مر رہے ہیں تو ناظرین ویڈیو پر جانے سے پہلے میری تمام دوست روکسٹ ہوگی جو لوگ میری چینل بنے ہیں اور جنہوں نے اپنے چینل سسکرائب نہیں گئے رمضان ویلوگ چینل کو سسکرائب پریں ساتھ بیل کے آئیکن کو دوبا دیں تک ہر نائے آنے والی میڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ناظرین آئیے آپ کو آج کی ویلوگ کے بارے میں جو ذل افکار علی بٹو کے بارے میں آپ لوگوں سے ان کی جو وہ کچھ کارنامے ہیں کچھ ان کے فیصلے ہیں جس پر میں اپنا آج انڈلسلس آپ لوگوں سے شے کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو قید عظم محمد علی جنہ کے بعد ذل افکار علی بٹو جو ہیں وہ ایک بہت بڑی بہت بڑی کعداوار شخصیت ہیں قید عظم محمد علی جنہ نے اکیلے برطانیہ سے لڑکا جند و جہود کر کے پاکستان کے لیے پاکستان بنا کر ایک مثال قیم کی اور یہ ہماری بدکہ سبتی تھی کہ قید عظم محمد علی جنہ زیادہ دیر جو ہے اس دنیا میں منار ہے اور اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے اور اللہ تعالی ان پر اپنے رحم و کرمہ فرمائے اور جنت فردوس میں جہادہ فرمائے اور انیس سو سنتالی سے انیس سو اٹھاون تک جو پاکستان کا پلٹیکل جو ایک دور گودھ رہا ہے جس میں کبھی مشرق پاکستان سے کبھی مغرب پاکستان سے صدر بن رہا ہے کوئی باریاں چل رہی تھی تو انیس سو اٹھاون میں جب صدیو خان نے اس جمہوریت کو لپیٹا اور اقتدار سنبھالا اور اقتدار سنبھالتی صدیو خان نے لڑکانہ کے خوب گرون نجوان کو اپنی کبینے میں شامل کیا اور جس کے نام زلفقار علی بھٹو تھا زلفقار علی بھٹو بہت زہین اور عالی تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور ایک انقلابی قسم کے تھا اور انقلاب جائے اس کی رگوں میں مل چکا تھا اور صدر ایوب خان کے دور میں جو بھی ترقی ہوئی اس کے پس سے پردہ جو تھا زلفقار علی بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ تھا پاک جب عربوں کی اور لڑائی ہوئی پاکستان پاکستان عربوں کو بھربور ساتھ دیا اور ایک دفعہ کانفرنس تھی جس میں امریکن پریزیڈنٹ ہینر کے سنجر نے ایک فکرہ تنظر کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو امریکن کی ٹکڑ پلتا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے امریکن صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ گئتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گیا کہ میں اپنے اس پاکستان کو دنیا کا ایک ایٹمی طاقت بنا کر آپ کو دکھاؤں گا یہ فکرہ جو پاکستان نے ایسی کوئی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کی تو اے جنٹلمن ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں تو یہ جو ڈسکیشن ہوئی سی جس سے اضل افکار لی بھٹو کو بہت شورت ملی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اضل افکار لی بھٹو نے کہ پاکستان کے اندر غریبوں کے لیے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو غریبوں کے حقوق کے لیے بات کر سکے تو تیس نومبہ انہوں نے پیپس پارٹی کی نام سے جماعت بنائی اور اس پارٹی نے بہت جاند ترقی کی اور انہوں سو ستر اکتر کے جو اندخوابات تھے انہوں میں پاکستان پیپس پارٹی نے اکسریہ تاصل کی اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم ضلقپار لی بھٹو بنے اور ضلقپار لی بھٹو نے پاکستان میں جو غریبوں کے لیے روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ لگایا اور غریبوں کے لیے انہوں نے جو پروگرام شروع کے آج بھی پاکستان کی جو غریب وہاں میں وہ ان کے اقدامات کو یاد کرتے ہیں آج بھی لوگوں کے دل میں ضلقپار لی بھٹو بستے ہیں اور پاکستان کے لیے جب انہوں نے ایک اسلامی سربراہ کانفرنس جو لاہور میں انعقد کی تھی جس میں جتنی بھی مسلم دنیا کے لیڈر تھے اس سربراہ کانفرنس میں لاہور آئے جن میں آنور صداد کرنل کذافی شاہ فیصل لبنان کے رفیق ہو رہی اور دیگر جملہ جتنے بھی بڑے بلے ڈیڈران تھے وہ اس کانفرنس میں آئے اور ضلقپار لی بھٹو کا جو ایک مشہد تھا کہ ہم سارے مسلم ممالک اٹک اکٹھے ہو کر ان جو مسلم جو مسلمانوں کے دشمن قوت ہیں ان کا مقابلہ کرسکے ہیں تو یہ ان کا جو پلک فارم انہوں نے ایک چنا تھا یہ پاکستان دشمنت قوت تھی ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا اور اوپر تھے جو ضلقپار علی بھٹو نے پی در پر کمیابی آسن کی کہ انیس سو اکتر کے جو نوے ہزار فوجی تھے تو انڈیا کی قیدوبد میں تھے شملہ کی بیز بات انہوں نے اپنے جہرانہ انداز سے اپنے اچھی سوچ سے ان سے نوے ہزار جو فوجی تھے وہ چھوڑا لیا تھے یہ پاکستان کی جو دشمنت قوت تھے ان کو سمجھ آگئی کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اوپر سے پھر انیس سو ستر اکتر بہتر میں ضلقپار علی بھٹو نے جب یہ وزیراعظم کا منصف سنبھالا تو ساتھ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدر خان سے رابطہ کیا اور ان سو ہالینڈ سے مگوایا اور دنیا بار سے ایٹمی طاقت بنانے کے لیے انہوں نے انڈرگراؤنڈ جو ہے وہ ممالک سے رابطے کیے اور یہ انفرمیشن انڈیا کو اور امریکہ کو ملتی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سارا کرتا دھرتا جو ہے یہ ضلقپار علی بھٹو کر رہے ہیں تو ان کو ان کے لیے جو پاکستان دشمند قوت ہے تھی ان کو ضلقپار علی بھٹو کو اٹانا مجبوری بن گئی تھی اور اوپر سے کہ ضلقپار علی بھٹو نے کہ جو انیس سو تیہتر کا آئین دیا وہ پچھے جو آئین تھے وہ خامیاں دور کر کے اور اس میں جو سب سے بڑی ہو بھی اس آئین میں کہ اس آئین میں جب ضلقپار علی بھٹو نے قادیانوں کو کافر قرار دیا تو اس وقت امریکہ اور دنیا کے جتنے بھی یورپ میں موالک ہیں ان کی کالز آئیں پریزیڈنٹ کی کہ آپ قادیانوں کو جو ہیں وہ کافر ڈکلیر نہ کریں لیکن ضلقپار علی بھٹو نے بھٹو نے کوئی جو ہے نا وہ کسی کی دھمکی کسی کی فون جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی انہوں نے ایک سچے عاشق رسول کا ہونے کا ثبوت دیا اور قادیانوں کو کافر قرار دیا جا یہ جو کامیابی تھی ضلقپار علی بھٹو کی یہ جو پاکستان دشمنت قوت تھی ان کو حضم نہیں ہو رہی تھی تو این شاہدین کہتے ہیں کہ جب ضلقپار علی بھٹو نے سو تیہتر کے آئین اور قادیانوں کو کافر ڈکلیر کی جو شک پر سائن کر رہے تھے تو اس وقت ضلقپار علی بھٹو سے یہی الفاظ تھے کہ میں موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد ضلقپار علی بھٹو نے اپنا پسندیتہ چیف زیر الحق کو چنا اور اس کو آگے لے آئے اور پھر وہی جو بندہ تھا وہ جو ضلقپار علی بھٹو کا سب سے بڑا مخالف بنا اور ضلقپار علی بھٹو کو ایک شخص کے قتل میں دفعہ 309 کے تحت جو ہے اس پر مقدمہ درج ہوا اور 18 مات 1978 کو ضلقپار علی بھٹو کو موت کا فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت جو لاہور ہائی کوٹ کی چیف ڈیسٹر سے مولی مشتاق انہوں نے جو ججز کی کمیٹری تشکیل دی تھی جس میں چار جو ججز تھے انہوں نے ضلقپار علی بھٹو کو فانسی کے حق میں فیصلہ دیا اور تین ججز نے افتالحفادی نوٹ لکھے تو اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں یا دنیا کی امریکن ہسٹری دیکھیں یورپین موالک ہسٹری دیکھیں عربین کے دیکھیں کسی بھی ہسٹری کو دیکھیں تو اس کے کانون میں کسی میں بھی تین سو نو کے تاہر کسی کو سزا اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی جو ضلقپار علی بھٹو کو دی دی گئے تو ضلقپار علی بھٹو اس یہ جو مقدمہ تھا یہ سزا کے حق دار نہیں تھے یہ جو سزا دی دے گئی تھی یہ جو انیس سو تیتر کی ایک شک تھی اور امریکن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو انہوں نے بھاد کی تھی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اور پاکستان کا جو ضلقپار علی بھٹو کا ایک خواب تھا کہ سارے ملک اکٹھے ہو کر مسلم ممالک کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اصل جو گراؤنڈ ریلی دی تھی وہ یہ تھی تو آلہ کار جو تھے اس وقت جو تھے وہ جنرل زیال حق بنے کہ وہ ان دشمن قوتوں کا آلہ کار بنے اور مولی مشتاق آمد حسین جو تھے وہ بھی اس وقت آلہ کار بنے کہ اس کے اوپر جیسا آرڈر تھے کہ انہوں نے ہر ثورت ہی ضلقپار نے بھٹو کو بھانسی دلوانی تھی اور آخر کار اس کو بھانسی ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جب مولی مشتاق جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو ان کا جب آئینی شاہدین کہتے ہیں کہ جب ان کا نماز جنازہ ہو رہا تھا تو جنازے کا جب ٹیم ہوا تھا وہ ایک آنڈی سی آئی جس میں مکھیں مکھیں تھی کہ انہوں نے پورا جو جنازہ گاہ میں لوگ آئے تھے وہ بھاگ گئے اور آخر کار وہاں صرف دعا سے ہی کام لیا گیا اور ان کو دفن کیا گیا اور جو اور جن لوگوں نے ضلقپار علی بھٹو کو شہید کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ان کے امواد ساری لوگوں پر سامنے ہیں تو تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون جو ہے نا اب کس کس نے اس کے ساتھ یہ جو کام ہوا کہ ضلقپار علی بھٹو جو ہیں جن کو بھانسے دے دی گئی وہ اس چیز کے حق دار نہیں تھے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا تو کیا اس وقت جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ ضلقپار علی بھٹو سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں جیتنی اس وقت لوگ محبت کرتے تھے اور کیا کسی دانشوہ نے خوب کا ہے کہ ضلقپار علی بھٹو کی زندگی کے تمام برائیاں تمام خامیاں ایک طرح اور ضلقپار علی بھٹو کا جو قادیانیوں کو کافے ٹھہرانا ایک طرح تو جو کافے ٹھہرانے کا جو پڑڑا ہے وہ تمام گناہ تمام خامیوں سے اوپر ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے ضلقپار علی بھٹو پر اپنی جوار رحمتہ فرمائے اور اسے جنت فردوس میں جواتا فرمائے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے ملے جو مشن جاری کیا تھا ان کے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ضلقپار علی بھٹو کو مشن کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ضلقپار علی بھٹو کی جورو ہے اس کو سونوں مل سکے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان پہندہ بھٹو بھٹو